امام صحابی برادری کو بلکہ پورے ملک کی نہیں پوری دنیا کی صحابی برادری کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرشت شریف اور آپ کی قربانی قبول کی اور اس کو شعبت قصیب ہوئی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج میں کل سے پرسوں سے عمران خان کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ مجھے اجازت دیں دو غنڈوں دو بدماشوں کے نام میں جو ہے عرشت شریف سے بھی اس کے قدم پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم کو بتا دوں کہ وہ کون ہیں جس نے سیٹنگ سینیٹر کو جو ہے وہ لے کے گئے ہیں تین نام میں نے دیئے اس لیے کہ مجھے ایف آئی ہے چونکہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی تھی چونکہ ایف آئی آر جو ہے انہوں نے کاٹی تھی اس لیے لیکن یہ بتا دوں کہ رانہ سناؤلہ کا باپ میری طرف نہیں دیکھ سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے کہ میں کوئی غیر قانونی کام کرتا نہیں دو اور نام ہیں لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نام میں نے لکھ کر کے پریزنٹ آف پاکستان کیوں کہ سپریم کمانڈر ہیں اندر آرٹیکل ٹو فورٹی تری آم فورسز کے ان کو میں نے دے دیا عمران خان کو بتا دیا ہے کہ یہ وہ نام ہیں اس لیے کہ جب مجھے مارا گیا ایک جگہ کے اوپر میں تھوڑی دیکھ کے لیے بے ہوش ہوا اس وقت جو انہوں نے نام لیا تھا وہ اللہ تعالی نے اس وقت مجھے ہوش دیا اور وہ نام جو ہے پھر میں آ کے تحقیق کیا ہے وہ دو نام پریزنٹ آف پاکستان کو پہنچا دیا ہے انشاءاللہ تعالی کل عرشت شدیف کی جو ہے تدفین ہوگی اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ دو نام واقعہ طور پر آپ سب کے سامنے بتاؤں گا اس لیے کہ یہ اتنا نازد اور ہمارا سنسٹیو مسئلہ ہے اس لیے میں اپنی ان پوتیوں کے جن کے سامنے تشادد ہوا تھا ایک ٹوشن پہ تھی دو کو لے کے آیا میری وائف اور میری بہو جو ہے جو یہاں پہ تھی بیرسٹر صاحب کی بی بی وہ لے کے آیا تاکہ دیکھیں کہ یہ عظم سباتی پہ نہیں ہر حق کا آواز بلند کرنے کے اوپر جو ہے ایک خاص طبقہ جو ایک ہزار سے زیادہ نہیں ہے پورے ملک کے اندر جس نے دادتوں کو جھکڑ دیا ہے عدلیہ کے نظام کو جھکڑ دیا ہے سارے ملک کے ٹھیک ہیں ان کے پاس ہیں پورے ملک کے ریاست کے وہ حاکم ہیں قانون سے بالا تر ہیں آئین سے بالا تر ہے خدا کی قسم کا کہتا ہوں پارلیمنٹ سے بالا تر ہے پارلیمنٹ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کا نام سن کر ان کو اللہ تعالی نے میری زبان دی ہے حوصلہ ہے اور پی ٹی آئی کا واحد شخص میں اپنی قیادت کو بھی کہتا ہوں کیونکہ نام لو تاکہ ان کو ہم ننگا کریں جس طرح سے ایک سینیٹر کے ساتھ جو سلوکوہ سٹنگ سے ساری دنیا حیران ہے کہ کیا کسی ایسے ملک کے اندر یہ یہ ممکن ہے جیسے میں نے اس دن سپریم کورٹ کے کہا تھا کہ میں تو مر چکا ہوں جب آپ کو بے نباس کر دیں تو مر جاتے ہیں آپ میں اس لیے صرف زندہ ہوں ان بھیڑیوں کو انشاءاللہ تعالی بے نکاب کروں گا اور میں نے عمران خان کو کہا ہے خان صاحب میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہیں اس حمد سے اس لیے جس کی لاشندر ہے مجھے اس پروردگار کی قسم کا اگر ایک لفظ بھی میں جھوٹ بولو ایک قدم میں پیچھاٹو اس لیے اب حقیقی آزادی کے لیے جو عمران خان نکلا ہے پوری قوم کو بتاتا ہوں سارے پارلیمنٹیرین کو بتا بند کرو اس پارلیمنٹ کو تمہیں ایک پروڈیکشن آرڈر جو ہے نہیں جے سکتے اور بیٹھے ہو بڑی بڑی کرسیوں کے اوپر اس لیے کہ تمہارا حاکم وہ ہے جس کے پاس تمہاری ویڈیو ہے تمہاری فائل ہے اور اللہ کے فضل سے جو ہے اس کی کوئی فائل نہیں اس لیے کہ یہ ملک کو دیتا ہے یہ لیتا نہیں بند کرو اس کو اور اس دستور کو بھی جلاد ہو اس لیے کہ وہ دستور سے بالاتر ہیں اس اسپریم کورٹ کے جو ہماری عدالت کی عزوہ ہے اس کے سامنے اس سینئر وکیل نے اور سینئر پالیمنٹیرین نے دادا اور نانا نے جا کر کیا کہا کیا ملگو آپ تک کی اس لیے اس ظلم کے نظام کو ہمیں انشاءاللہ تعالی لپیٹنا ہوگا میں بادہ کرتا ہوں آپ سے جس وقت انشاءاللہ اس کی تدفین ہوگی انشاءاللہ میں دو نام بتاؤں گا اس وقت تک میں معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ پوری دنیا آپ کے اس آپ کے ساتھی کو ہمارے ساتھی کو اس میں ہم مصروف ہیں میں نہیں چاہتا کہ یہ ہیڈ لائن بنے لیکن کل شام تک انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان دو سرکاری وردی میں ملبوس ان غنڈوں کا نام بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ کا پورا پاکستان ہر آپ کے بیروکرین آپ کے کاروباری حلقے آپ کی پارلیمنٹ آپ کی عدلیہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے انشاءاللہ تعالی میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میں زندہ ہوا اور چونکہ وہ دو نام اس وقت صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں ان کے پاس پہنچ چکے ہیں آج صبح میں نے ان کو فیکس بھی کیا ریجسٹر پوسٹ بھی کیا تو شیئر کیا کہ وہاں تک پہنچ چکے ہیں کل انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں ان کے نام بتاؤں گا خدا کیا آج صاحب حرشد شریف صاحب کے لیے کس قسم کی انویسٹیگیشن کا سر ایک دیکھیں میں نہیں کوئی کوئی کوئیسٹن لینا چاہتا تھا لیکن کہتے ہیں کہ کہ عرشد صفیق کے لیے عرشد شریف صاحب کے لیے شہید کے لیے کیا انویسٹیگیشن ہے وہ تو اس وقت شہید ہو چکا یہ تو زندہ ہے کوئی طاقت ہے آپ کے اندر اس ملک کے ریاست کے قانون کے اندر کوئی طاقت ہے کہ آ کے مجھ سے پوچھ رہے کہ وہ دو کون ہیں وہ تو وہ تو اپنی زبان اپنی قربانی اس ملک کے لیے اس کی آزاد جمہوریت کے لیے اور حقیقی اس آزادی کے لیے اپنی قربانی تو دے چکا اس سے تو آپ نہیں پوچھ سکتے یہ انویسٹیگیشن کریں گے سنے 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 اس کے کھرے اسلام آباد میں انشاءاللہ تلقل میں بتاؤں گا آپ کے ساتھ تو ٹریلر ہو چکے آپ رہتے ہیں کل بتاؤں گا یا کچھ پتہ نہیں رہو گی کیوں کہ کیوں راز لے کے آج جانا جانے گزارے سنے آج اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی اکثریت پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے سپر وہ کہیں گے آج نہیں یہ موقع صحیح نہیں ہے اللہ تعالی میری دیکھیں میں اس دن مر چکا ہوں میں آپ کو بتاؤں اور لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ہی وانوں میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں وہ کیا مجھے سہارہ دیں گے میں تو صرف اس بات کے لیے اب زندہ ہوں اس غیرت کے لیے زندہ ہوں اس قوم کی غیرت کی آواز کہ پھر کسی جج کے کپڑے نہ اتریں کسی سینیٹر کے کپڑے نہ اتریں کسی ایم این اے کے کپڑے نہ اتریں کسی صحافی کے کپڑے نہ اتریں کسی تاجر کے کپڑے نہ اتریں کسی کسان کے کپڑے اور مزدور کے کپڑے نہ اتریں یہ عمران کہان کا سپائی تو اس لیے کھڑا ہے اور میں اللہ کی قسم کھا کے تو میں نے گھر والوں سے کہا ہے اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر اس لیے کہ اس سے بڑھ کر کوئی بہتر موت نہیں ہے اور میں اس کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ جو ریاست کا بڑا سب سے بڑا اس وقت قانون سے بالاتر ریاست سے بالاتر آئین سے بالاتر وہ یہی کچھ کرے گا جس نے عرشت شریف شہید کے ساتھ جو ہے کیا ہے پاکستان پہندہ بار